اسلام علیکم and hello to all students امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جو لیکچر سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے Living World in Time اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اوپر زمین کے اوپر زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور کس طریقے سے آج جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں وہ دنیا کے اوپر موجود ہیں اس ٹاپک آغاز جو ہے وہ ہم بگ بینگ تھیوری سے کریں گے بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری پوری کائنات جس میں زمین چاند ستارے ایک ہیوڈ بال جو ہے وہ موجود تھا کائنات میں پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ اس ہیوڈ بال کے اندر ایک زور کا دھماکہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے کن فا یا کون کہا ہو جا تو وہ پھٹ گیا اور اس کے پھٹنے کے نتیجے میں اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کے درمیان فورس آف ریپلشن برڈیوز ہوئی اور جس کے نتیجے میں تمام چاند ستارے سورج زمین اور ہماری جتنی بھی گلیکسیز ہیں وہ مارزے وجود میں آگئی جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر ہماری جو کائنات ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان ایک فورس آف ریپلشن پیدا ہوئی ہے جس کی مجد سے وہ تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے سے دور بھاگی جا رہی ہے اب ان پارٹیکلز میں سے جو اس بہت بڑے ہیوج بول میں سے ٹوٹے ان میں سے ایک ہماری زمین ہے ہماری ارتھ ہے جب ہماری زمین کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ ایک آگ کا دہکتا ہوا گولہ تھا اور اس کا جو تیمپریچر تھا وہ تقریباً ایک سو ارب ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جاتا ہے پھر اس کی کولنگ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور ایک منٹ کے بعد ہماری جو زمین ہے یہ تھنڈی ہو گئی اور اس کا تیمپریچر دس ارب ڈگری سینٹی گریڈ رہ گیا اس کے بعد کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہا آہستہ آہستہ ہماری زمین جو ہے وہ تھنڈی ہوتی چلی گئی اور اس کا تیمپریچر آج ہماری سرفیس کے اوپر 270 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ موجود ہے جیسے ہی زمین کو تھنڈا کیا گیا اس کے بعد پھر اس کے اوپر بہت سارے ادوار آئے اور مختلف ادوار کے اندر زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا اب یہ جو سارا ٹوپک ہے اس کو ہم ایک کلوک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا اب اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے آپ کے گھر میں ایک گھڑی ہے کلوک ہے تو ہم اپنے ٹائم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارا رات بارہ بجے سٹارٹ ہوتا ہے جسے اے ایم کہتے ہیں رات بارہ بجے سے لے کر ایک دو تین چار پھر بارہ بج جاتے ہیں تو پھر ہم اسے دوپہر کا ٹائم ٹویل پی ایم کہتے ہیں اور پھر ٹویل پی ایم سے پھر رات کے پھر بارہ جب بجتے ہیں تو ایک دن مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 آورز میں ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں پھر ایک منٹ کے اندر وہ پھر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر ملی سیکنڈ ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ایک دیوائن کلوگ تخلیق کیا ہے جس سے ہمیں کائنات اور ہماری زمین کو سمجھنے میں مدد ملے گی اب یہ میرے سامنے ایک کلوگ ہے یہ کلوگ کا رات کا بارہ بج چکے ہیں یہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ جب دوپہر کے بارہ بجیں گے دن کے بارہ بجیں گے تو ٹائم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا پی ایم سے اے ایم ہو جائے گا سوری اے ایم سے پی ایم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ایک سے لے کر اندر تک چلے گا اور پھر بارہ بجیں گے اور اس طریقے سے 24 آورز کا کلوگ ہم نے ارینج کیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں بارہ سے لے کر ایک بجرے میں 60 سیکنڈ جو ہیں 60 منٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور پھر ہر منٹس کے اندر جو ہیں وہ 60 سیکنڈ ہیں لیکن یہ جو کلوگ ہے یہ ہمارے ٹائم کلوگ جیسا نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ بلندی پر جاتے ہیں ٹائم کلوگ چینج ہو جاتا ہے اور فاصلوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اور اس کا جو ٹائم کا ریلیشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کلوگ کا جو ایک سیکنڈ ہے وہ 52,000 years کے برابر رکھا ہے یعنی ایک سیکنڈ اس گھڑی کا 52,000 سال کے برابر ہوگا اور اس کلوگ کا جو ایک منٹ ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 31,25,000 years کے برابر ہوگا اور اسی طریقے سے اس کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ اتنے years کے برابر ہوگا تو ایک گھنٹہ گزرنے میں جب اتنے سال گزریں گے تو تب جا کر ایک گھنٹہ مکمل ہوگا اور پھر اس طریقے سے یہ کلوگ جو ہے وہ چلتا ہوا اب یہ وہ مقام ہے جسے ہم کہتے ہیں formation of earth یعنی زمین کے بننے کا آغاز ہوا یہ خیال گیا رہتا ہے کہ تقریبا 4.5 billion یا 4.6 billion years ago زمین کے اوپر زندگی کا آغاز ہوا اس کے بعد پھر زمین کو زندگی کو زمین کو تھنڈا کرنے کا پروسس سٹارٹ ہوا جس میں کئی ہزار بلکہ لاکھوں سال گزر گئے اب یہ دیکھیں یہ سارا duration جو ہے یہ کلنگ کا پروسس ہو رہا ہے تو تقریباً تین بجے کے قریب دو اور تین بجے کے قریب زمین کے اوپر جو موجود پانی تھا پہلے پانی موجود تھا پھر آستہ آستہ پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا اور وہاں پر چٹانے نمدار ہونا شروع ہو گئی تو اس ٹائم پہ ہمیں oldest noun rocks جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ہمیں record ملتا ہے کہ اتنے عرصے پہلے زمین کے اوپر چٹانے نمدار ہوئیں اس کے بعد پھر یہ جو کلاک ہے یہ چلتا جائے گا تقریباً 4 billion years ago آج سے 4 billion سال پہلے یعنی 4 عرب سال پہلے سب سے پہلا جاندار oldest fossil ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے prokaryor جو کہ بیکٹیریہ ہیں اور بیکٹیریہ جو ہیں وہ پانی کے اندر پیدا کیے گئے جو پھر ہم الارے لیکچر میں دیکھیں گے کس طریقے سے ان کی formation ہوئی اس کے بعد تقریباً 6 بجے کے قریب ہمیں first photosynthetic organism جو ہے وہ دنیا میں اس کا evidence ملتا ہے کہ تقریباً 6 اور 7 بجے کے درمیان میں پہلا دنیا میں photosynthetic جاندار پروڈیوس ہوا جس نے oxygen پروڈیوس کرنا شروع کر دی کیونکہ پہلے atmosphere reducing atmosphere تھی اس میں oxygen نہیں تھی اب زندگی کو چلانے کے لیے oxygen کی ضرورت تھی تو اس لیے قدرت نے وہاں پر oxygen پیدا کرنے والے جانداروں کو پیدا کیا تاکہ زندگی کا نظام چلایا جا سکے اب یہ دو clock ہے ٹک ٹک کرتا جالا جا رہا ہے 6 سے 7 8 9 10 11 12 دوپہر کے 12 بجے ہیں اس کے بعد پھر 1 اور 2 دو بجے کے قریب 2 پی ایم کے قریب free oxygen atmosphere میں اب ہو گئی ہے بہت سارے photosynthetic algae پروڈیوس ہو گئے ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ مقدار میں oxygen پروڈیوس کی ہے کہ اوپر اوزون کی لیئر بھی بن گئی ہے اور ہوا کے اندر بھی oxygen موجود ہے تاکہ زندگی کو sustain کیا جا سکے اب اگر آپ ان کی calculation کرنا چاہیں تو آپ ہر گھنٹے کو اتنے سالوں سے multiply کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سال بعد یہ سارا process complete ہوا ہوگا اس کے بعد پھر آگے گھڑی چلتی ہے 3 billion سال یہاں پہ ہو چکے ہیں پھر یہاں پہ 2 billion سال ہو گئے 2 billion سال پہلے سب سے پہلا eukaryotic جاندار بنتا ہے جس میں amoeba like جاندار جو ہیں وہ بنے ہیں کیونکہ اب وہ respiration کر سکتے ہیں کیونکہ oxygen جو ہے وہ available ہے پھر clock چلتا ہے چلتا جاتا ہے 4, 5, 6, 7, 8, 9 بچ چکے ہیں اب oldest multi-cellular fossil تو ہمیں اس level کے اوپر ہمیں multi-cellular جانداروں کے fossil ملتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ uni-cellular جانداروں سے multi-cellular جاندار جو ہیں وہ develop ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر تھوڑے ہی عصے کے بعد ہمیں land plants جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد age of dinosaurs آ جاتے ہیں جب مختلف ادوار کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے diversity پیدا کی اور ایک جاندار سے دوسرا جاندار دوسرے جاندار سے تیسرا جاندار بنتا چلا گیا چلتا گیا اور زمین کے اوپر ترہ ترہ کے جاندار جو ہیں وہ پھیلتے تو یہ جو سارا پروسس تھا یہ اس لیے تھا تاکہ انسان کی creation کی جا سکے انسان کو دنیا میں لائے جا سکے تو اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4.5 billion چار چار سو عرب سال جو ہیں وہ لگ گئے تاکہ انسان کے لیے زمین کو ارجسٹ کیا جا سکے سیٹ کیا جا سکے اب دیکھیں یہاں پر جو ٹائم ہے وہ ہو گیا ہے گیارہ بج کے 69 منٹ اور 30 سیکنڈ یعنی دوبارہ پھر گھڑی کا بارہ بجنے میں 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں اب اس 30 سیکنڈ سے پہلے یعنی 24 گھنٹے کمپلیٹ ہونے سے 30 سیکنڈ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں تخلیق کر دیا حضرت آدم کو پیدا کیا اور دنیا پر بجوا دیا تو یہاں پر آتی ہے اس سے پہلے بھی کچھ انسان جیسے سپیشیز دنیا میں مجود تھے جیسے ہومو ایریکٹس ہیں تو وہ ہمیں ایولوشنری پوائنٹ آفیوز جب اس کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے لیکن ہم ایک عقیدہ کے مطابق اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور امہ حوا کو پیدا فرمایا تو وہ ٹھیک گیارہ بج کے انسٹھ منٹ اور تھرٹی سیکنڈ پر دنیا پر آئے اب اس میں تقریباً اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے کچھ ہمزان داس ہزار سال پہلے کہتے ہیں کچھ پچاس ہزار سال پہلے کہتے ہیں کچھ پچاس ملین سال کہتے ہیں کہ اس کے اس وقت تک دنیا کے اندر انسان آیا اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں دوبارہ پھر کلوک کے چوبیس گھنٹے ہونے میں لیکن میرا جو خیال ہے وہ جب دوبارہ چوبیس گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی اور وہ جو کائنات جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے جو فورس آف رپلشن کے ذریعے ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس کو لپیٹا جائے گا ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن پروڈیوس ہو جائے گی اور پھر وہ ساری کائنات جو ہے وہ دوبارہ ایک ہی مقام پر جمع ہو جائے گی وہاں پر پھر قیامت قائم ہوگی اس میں پھر آگے جنت دوزخ اور جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا جیسے day of judgment کا نام دیا جاتا ہے تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنا سیکنڈ کا عرصہ یہ تو بس ایک ہم نے اپنی تھیوری کے مطابق اپنی علم کے مطابق اس کو ایک clock کی شکل دے دی ہے لیکن ایکچول جو ظاہر ہے چیزیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے وہ تو نیچر ہی یا قدرت ہی یا خدا اللہ تلہ بہتر طور پر اس کو جان سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک clock کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیا ہے تو آئی ہوپ کہ تھوڑا سا یہ concept ہو گیا ہوگا اب اگر ہم اس کو دوسری طرف آ جاتے ہیں تو ہم نے اسی time clock کو ہم نے جو ہے مختلف زمانوں کے اندر ira کو اور periods کے اندر divide کر لیا ہے اب یہ جو دیکھیں تو سب سے یہ پہلے جو آپ کو column نظر آ رہا ہے یہ iras ہیں ira کہتے ہیں بڑے large time period کو جو کہ زمانہ کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے زمانے کو periods میں divide کر لیا ہے ira جو ہے has been divided into periods اس کے بعد پھر ہم نے اس کی age کتنے million سال پہلے تھی وہ ہم نے ایک column بنا لیا اور پھر اس کے اندر جو major biological events ہیں ان کو تھوڑا سا discuss کر لیں گے جلدی جلدی اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ کیسے start ہوئی اور کیسے نظام جو ہے وہ چلتا ہے تو سب سے پہلے ہم نیچے سے start کرتے ہیں یہ ہے protero zero kira protero zero kira جو ہے یہ بہت قدیم زمانہ ہے جب زمین کے اوپر زندگی غاز ہوا اور جو نفرت ہوئی تقریبا 4.6 ملین ایرز اگو اس کے ساتھ پھر prokariors بنے تقریبا 3.5 ملین ایرز اگو اس کے بعد multi cellular جاندار بنے invertebrates بنے free oxygen ائی تو یہ سارا چیزیں میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا explain کر چکا ہوں اس کے بعد پھر آتا ہے paleo zero kira paleo zero kira جو ہے اس کے اندر میں نے پرمین کاربونی فیرس ڈیوونین silurian ordovician اور cambrian ایرز اے جو ہیں ان کو سب ڈیوائڈ کیا ہوا ہے وہ کتنے ملین سال پہلے ہیں یہ آپ اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں زارا ڈیٹیل کے ساتھ تو اس کے اندر پھر میں نے different جیسے پہلے نمبر پر multi cellular جانداروں سے trilobites بن گے brachio port بن گے اس کے بعد پھر marine invertebrates آ جاتے ہیں پھر terrestrial arthropores آ جاتے ہیں first jaw fish appear ہو جاتی ہے اس کے بعد fish جو ہیں ان کے اندر variety پیدا ہوتی ہے amphibian آنا شروع ہو جاتے ہیں amphibian سے پھر arthropores amphibian common ہو جاتے ہیں پھر آگے reptile کا level جو ہے وہ start ہو جاتا ہے پھر amphibian extinct ہو جاتے ہیں پھر reptile common ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے زمین کے اوپر diversity جو ہے وہ پھیلتی چلے جاتی ہے اور ایک جاندار سے دوسرا جاندار جو ہے وہ create ہوتا جلا جاتا ہے ہوتا جلا جاتا اور variety پیدا ہوتا جلے جاتی ہے اس کے بعد ہم درمیانے دور میں آ جاتے ہیں جسے mesozoic ira کہتے ہیں mesozoic ira کو cretaceous jurassic اور triassic ira میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ تقریبا 195 million سال پہلے موجود تھا اس میں ڈائنوسار آتے ہیں first mammal بنتے ہیں پھر reptilian diversity آتی ہے birds بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر reptile جو ڈائنوسار وغیرہ ہیں وہ extinct آنا شروع ہو جاتے ہیں اور modern birds جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر schinozoic ira جو کہ latest جو ہمارا دور ہے وہ start ہو جاتا ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا quaternary اور tertiary ira میں جو کہ 0.01 million یا 65 million years ago ہیں اس میں mammal جو ہیں وہ evolved ہوتے ہیں human evolved ہوتا ہے اس کے بعد جنگلات cool ہو جاتے ہیں grassland جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور human جو ہے وہ appear ہو جاتا ہے اس طریقے سے ایک stage جو ہے وہ set ہو جاتا ہے ہم اپنی پوری زمین کی history کو گر ہم نے اتنے time periods میں divide کر لیا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ کس دور میں کیا کیا ہوتا ہے اور آج کے دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں birds ہیں mammals ہیں reptiles ہیں phoebeians ہیں انسان ہے plants ہیں فنجائے ہیں یہ کیسے پھیلے تو یہ ایک بہت وسیع پکچر ہے جس کو تھوڑا سا summarize کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں living world in time کہ مختلف عدوار کے اندر دنیا میں کس طریقے سے مختلف جاندار جو ہیں وہ دنیا میں آئے اور موجود ہوئے آئی hope کہ یہ تھوڑا